بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال ٹوی کے معزز خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خیزر اور آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کالے جادو سے گھر میں آنے والے خون کے چھینٹوں کو کیسے روکا جائے حسد اور بغض انسان کو اس حد تک مجبور کر دیتا ہے کہ انسان اس حد تک گر جاتا ہے کہ مخالف پر حملے کا کوئی موقعات سے نہیں جانے دیتا چاہے وہ جادو کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں بعض حاسدین دشمن اور جلنے والے لوگ جو اپنے بھائی کو بھی ہنستہ مسکراتہ اور خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے اور وہ اس کے گھر میں خون کے چھینٹے لگواتے ہیں ایسے لوگ لالچی آملین سے کالا جادو کرواتے ہیں جس کی وجہ سے صفلی اروائیں گھر میں گس کر خون کے چھینٹے لگاتی ہیں خون کے چھینٹے لگانے والے صفلی اروائی کی مجودگی کا علم بھی نہیں ہوتا وہ گھر میں مجود ہیں یا نہیں ہیں ان خون کے چھینٹوں کی وجہ سے گھر میں عجیب سی بو آنے لگتی ہے طبیعت یک دم بگڑ جانے لگ جاتی ہے سردرد شروع ہو جاتا ہے کبھی جانواروں کے رینگنے کی آوازیں اور کبھی مختلف قسم کے پرندوں کے پھڑ پھڑانے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں گھر والے ایک دوسرے سے مشکوک ہو جاتے ہیں آپس میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں گریلو صورتحال خراب ہو جاتی ہے جس سے نجات پانا مشکل ہو جاتا ہے ان خون کے چھینٹوں کو دیکھ کر گھبرانا نہیں چاہیے ملکہ ان سے نجات اصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذکر کا سہارہ لینا چاہیے اگر کسی کے گھر میں اس طرح کا معاملہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھے چار لوئے کی کیلے لیں اور فجر کی نماز کے بعد گیارہ بار درودِ ابراہیمی پڑھ کر چودہ بار صورت فلق پڑھ کر ان کیلوں پر دم کریں ہر کیل پر الگ الگ پھوک ماریں اپنے تحفظ کے لیے ایک پھوک اپنے جسم پر بھی ماریں یہ ایک دن کا عمل ہے جب عمل مکمل ہو جائے تو دم کیے ہوئے لوہے کی کیل اپنے گھر کے چاروں کونوں میں چھت پر یا زمین میں گاڑ دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ خون کے چھنٹوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا امید ہے آج کی یہ مقصر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹیفکیشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہیں اجازت دیجئے ملتے ہیں اگری ویڈیو میں آپ کو اور میرا اللہ حافظ